اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ فیڈبیک کا پرائیوٹ لیبل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ہم بقاعدہ اس پر پورا کورس بنا چکے ہوئے اور ہماری ریگلر اس پر ٹریننگز بھی چل رہی ہوتی ہیں آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے پرائیوٹ لیبل کے بارے میں کچھ لوگوں کے کانسپٹ ہیں کہ سر پرائیوٹ لیبل کے لیے ہمیں کتنی اندازن انویسمنٹ چاہیے ہوگی ہر بندے کا یہی سوال ہے ہمارے جتنے سوڈنٹ ہیں بھی بھی میں نے سیشن کروایا تو ان کے سن میں یہی کوئیسنز ہے کہ سر کتنا پیسہ چاہیے اب پہلی چیز کو آپ کو سمجھیں کہ پیسے کا تعلق ہے کیا پرائیوٹ لیبل میں جب میں بات کرتا ہوں نا پرائیوٹ لیبل کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا برینڈ لانچ کرنا جب برینڈ لانچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں کچھ ایکسپینس فیکس ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ون ٹائم ایکسپینس ہیں اور کچھ ایکسپینس آ جاتے ہیں ہماری انوینٹری کی مد میں ہم نے جو چیز خریدنی ہے اور خرید کے بیچنی ہے پرائیوٹ لیبل کے اندر ہم نے تیار کروانا ہے سو فیکس ایکسپینس کے اندر ہمارے جو ایکسپینس آتے ہیں میجرڈی وہ ہوتے ہیں کمپنی ریجسٹریشن کہ اگر آپ ایز ایک کمپنی امازون پر بیچنے جا رہے ہیں اگر ایز اینڈویجل جا رہے ہیں پھر تو ہمارا کوئی ایکسپینس نہیں ہے اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے انوینٹری یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا کپیٹل کتنی انویسمنٹ چاہیے ہر شخص کے لیے انویسمنٹ کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹوٹلی ڈیپینڈس کے آپ کی جو پروڈٹ ہے اس کی بائنگ پرائیس کیا ہے بائنگ پرائیس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کیلکلیٹ کرتے ہیں سو فرس تینگ اس بائنگ پرائیس سیکنڈ تینگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کمپیٹیٹر پر منت کتنی سیل جنریٹ کر رہا ہے کیوں ہمیں بھی اتنی ہی سیل جنریٹ کرنی ہے پہلے صفحے پہ آنے کے لیے اس کے ساتھ آنے کے لیے رینکنگ کے دوران کیسے جنریٹ کرنی ہے یہ ایک الہذا ٹاپک ہے ٹھیک ہے سو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آگئی نمبر ون بائنگ پرائیس نمبر ٹو ہاو مینی یونٹس آپ کو سیل انہی منت کمپیٹیٹر اگر وہ دس بیچ رہا ہے تو کم سے کم آٹھ نو آپ کو بھی بیچ رہے ہیں جس اگزیمپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ آکے بیٹھنا چاہتے ہیں دو چیزیں کے لیے اگلا سوال آتا ہے کہ کتنے مہینے کی ہمیں انونٹری بائے کرنی ہے کوویٹ کے اندر ہم چھ مہینے کو ٹارگٹ کرتے تھے اب چونکہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں ہم تین مہینے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جب بھی پرائیوٹ لیبل کے لیے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کا سپلائر دور بیٹھا ہے ادر دن ڈیٹ کنٹری جس میں آپ بیچ رہے ہیں ہاں اگر آپ ایو ایس او میں بیچ رہے ہیں آپ کا سپلائر ایو ایس او میں بیٹھا ہے ایک مہینے کی انونٹری لے لو کیوں آپ کی اپروچ میں ہے سپلائر آپ جب چاہے قوکلی اسے انونٹری خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا سپلائر کسی اور ملک میں ہے فارغمپل چائنا میں ہے آپ نے علی بابا سے اس کی سورسنگ کی ہے تو اب اس میلس کہ آپ کو ٹائم چاہیے اسے پرپیئر کرانے کے لیے اور اسے ایو ایس اے میں مگوانے کے لیے تو اس سارے ٹائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تین مہینے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سو اب آپ کیلکلیٹ پکڑیں کیلکلیٹر پکڑیں کپی پینسل پکڑ لیں خود دیکھیں آپ نے جو پرادکٹ ڈھونڈی ہے اس کی اماؤنٹ کتنی ہے آپ کو ایک مہینے میں کتنا بیچنا ہے ضرب تین آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹ آ جائیں گے فارغمپل ایک مہینے میں آپ نے سو یونٹ بیچنا ہے تین مہینے میں آپ نے تین سو یونٹ بیچنا ہے ایک یونٹ کی پرائیٹس ہے دو ڈالر مثال دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا چھے سو ڈالر آپ کو چھے سو ڈالر چاہیے انیونٹری کے لیے کمپنی سائن اپ اگر کرنی ہے تو فائن وہ بھی ساتھ آٹھ ہزار ڈالر میں آپ کی کمپنی بن جاتی ہے اگر آپ نے ازر انڈویجوال میں کام کرنا ہے پھر تو پہلے والا ایکسپینسی ختم ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا چھے سو ڈالر میں آپ پی ایل سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک ایک اگزیمپل دی ہے ٹھیک ہے کہ تین سو یونٹ آپ نے بیجنا ہے تین مہینے میں اور آپ کی بائنگ پرائیس ہے دو ڈالر ٹھیک ہے یہ دو ڈالر جو میں بارک کر رہا ہوں یہ ڈی ڈی پی ہے اس میں ڈیوٹی ڈیلیوری ہر چیز شامل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا آپ نے خود کیسے کلکوریٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنا سرمایا چاہیے یہ تو ٹیکنیکل کلکوریشنز ہو گئی اس کے بعد اب ایک اگلا جواز آتا ہے کہ سر آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ پتائیں کس مارکٹ کے لیے ہمیں ریلیٹیبلی زیادہ انویسمنٹ چاہیے اور ریلیٹیبلی کم چاہیے یہاں پر فگر نہیں آ رہی یہاں پر میں آپ کو ریلیٹیبلی بتاؤں گا اگر ہم ایسے بات کرتے ہیں یو ایسے اور یوکے کے لیے تو ڈیفینیلی آپ کو ایک اچھا کیپیٹل چاہیے ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کرنے کے لیے کیوں پرانی مارکٹس ہیں اوریڈی کمپیٹیشن موجود ہے لوگ ریٹنگز ریویوز دے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس مارکٹ میں گھسنے کے لیے کافی زیادہ مارکٹنگ پر ایکسپینس کرنا پڑے گا مارکٹنگ پر پیسہ لگانا پڑے گا اگر آپ چھوٹی مارکٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کینیڈا میں چلے جاتے ہیں آپ اسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں یا آپ یو ای میں آ جاتے ہیں بینگ پاکستانی اب آپ یو ای کے اندر بھی ایمازون کا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اسی پیرامیٹر پر جس پر میں اوریڈیو بنا چکہ ہوں آپ ایمازون کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیں یا اپنا پاسپورٹ دیں آپ کا ایمازون کا اکاؤنٹ یو ای کے اندر سائن اپ ہو سکتا ہے یو ای کینیڈا آسٹریلیا یا اس طرح کی سیملر مارکٹس جن کا جو ہے ابھی سٹارٹ ہے وہاں پر ایمازون تو ایمازون اتنا زیادہ وہاں پر ابھی اس نے اپنا والیم ٹیک آور نہیں کیا جس کی وجہ سے ابھی وہاں پر ہائی ڈیمانڈ پرڈکس موجود ہیں تو جو پیرامیٹر ہم یو اے سے یو کے میں لگاتے ہیں اگر ہم سیم پیرامیٹر لگا کے ہم یو اے ہی ہیں چھوٹی مارکٹس پر پرڈکٹ دھونے تو نہ صرف ہمیں فائدہ مند پرڈکس ملتی ہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ پرڈکٹ جو کہ ایک اچھا کمپیٹیشن لے کے بائی ٹی وی تھی یو اے سے کے اندر یہاں پر تو اس کا کمپیٹیشن ہی نہیں ہے اور جب ان پرڈکس کو ہم بیشتے ہیں تو یہاں پر جو پروفیٹ مار جانا وہ موسٹ آف دا ٹائم فورٹی تو ففٹی پرسٹنٹ پر چلا جاتا ہے اگر آپ پروپر طریقے سے پرائیوٹ لیبل لانچ کریں لیکن ابھی موسٹ آف دا پیپل ان یو اے وہ پرائیوٹ لیبل پر فوکس نہیں کر رہے زیادہ ترکی بات کروں بہت سارے کار بھی رہوں گے جو نہیں کر رہے وہ کیا کرتے ہیں وہ لیس لگا دیتے ہیں آرڈر آتا ہے تو بھائی اسی ٹیم جاتے ہیں ریٹیلر سے پگڑتے ہیں اور آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں جس میں انہیں دس سے پندرہ پرسٹنٹ بچتا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جبکہ یہی کام اگر وہ تھوڑا سا میچور طریقے سے کریں پروپر طریقے سے کریں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس پندرہ پرسٹنٹ کو فورٹی تو ففٹی پرسٹنٹ پر کنورٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم دبائی سے فریننگ کر کے آئے ہیں بیچ ون ہمارا الحمدللہ کامیابی سے وہاں پر کمپلیٹ ہوا اگلا بیچ ہمارا اکٹوبر میں سٹارٹ ہونے لگا تو اب ہم نے دبائی والوں کو بھی ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ بھائی کیسے وہ ایمازون پہ اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کر سکتے ہیں پروپر پروفیشنل وے میں ابھی تک جتنے لوگوں کے میں نے ایکاؤنٹ دیکھیں کسی پہ کتنی سٹرائکس آئی میں ہیں اکاؤنٹ ہیلتھ جسٹربر سب کی اور سارے اکاؤنٹس ایٹ رسک چل رہے ہیں کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ایمازون کا اے آئی کیسے کام کرتا ہے ایمازون کی پالیسیز کیا ہیں کن چیزوں کو اوائیڈ کرنا ہے ایمازون پہ بیچتے ہوئے سو یہ ساری چیزیں ہم اپنی ٹریننگز کے اندر کور کرتے ہیں ٹریننگ ہماری لہور میں بھی ہوتی ہیں اسلام آباد آفیس میں موجود ہوں یہاں پر ہماری ٹریننگ چل رہی تھی فیس ٹو فیس تو اگر آپ بھی ہماری ٹریننگ جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دبائی میں ہیں تو دبائی کی ٹریننگ جوائن کر سکتے ہیں پاکستان میں ہیں تو آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں ہمارا لہور میں اسلام آباد میں کراچی میں فیصلہ آباد میں چنیوٹ میں آپ فیس تو فیس جوائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان جگوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں تو یہی ساری ٹریننگز ہماری آن لائن بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے امازون پرائیویٹ لیبل کے اندر اوکے فائن آپ امازون ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں امازون ہول سیل کر سکتے ہیں ایفلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں کونٹنٹ رائٹنگ کے کورسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پروفیشنل سکلز کے ٹریننگ جاری ہوتی ہیں آن لائن بھی اور فیس تو فیس بھی اگر آپ اس کے لئے کوئی بھی انفرومیشن چاہتے ہیں تو نیچے نمبر آ رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس نمبر پر کھول کریں یا ویٹس اپ میسیج کریں اگر آپ باہر سے ہیں آپ کو ٹیم انشاءاللہ رسپونڈ کرے گی جو آپ کی کیوری ہے اس کو آنسر کرے گی پاکستان کے اندر ہر مہینے ہمارا بیت سٹارٹ ہوتا ہے دبائی کے اندر ہر ایک مہینہ چھوڑ کے ہمارا بیت سٹارٹ ہوتا ہے اور دبائی کے لئے تو ہم نے بڑی سپیشل قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہم پاکستان کے اندر بھی اس کو جلدی انٹریڈیوز کروائیں وہ ہے اگزیکٹیو ایمازون بزنس ٹریننگ پروگرام یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایک ریگلر ٹریننگ پروگرام سے کیوں اس کے ہوتے ہیں اور اس کو کرنے کے بعد آپ الحمدللہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایمازون پہ اپنا کام پروفیشنلی سٹارٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ٹریننگ کی بیچ ون بہت اچھا فیڈبیک بڑی دعائیں دی انہوں نے کیوں انہیں سمجھ آیا کہ سر ہم تو بڑے غلط طریقے سے ایمازون پہ کام کر رہے تھے اور اتفاق سے وہ پچھلے تین سال سے لگے ہوئے تھے پہلے وہ سوک پہ کام کر رہے تھے نون پہ کر رہے تھے ایمازون نے جب ٹیک آور کیا سوک پہ تو وہ آرڈی ایمازون پہ آگئے وہ پرانے طریقے سے کام کرنے کے آجی تھے اور انہیں ایمازون کی ناؤ ہاؤ اس طرح سے نہیں تھی نو ڈاؤٹ آٹھ اٹھ لاک درم کی سیل بھی کر رہے ہیں لیکن جو اکاؤنٹ ہیلت ہے کبھی آپ اگر وہ دیکھیں تو وہ مزے کی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی جون انڈو میرسر ٹریننگ لیا اب وہ جس طرح سے آٹھ لاک کو بیس لاک درم پہ کنورٹ کریں گے ان کے لیے مشکل نہیں ہے اسی لیے اگر آپ بھی دبائی میں رہتے ہیں اور آپ ایمازون پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میری ریکومنڈیشن میں پہلے سیکھ لیں تین دن کی ٹریننگ پروگرام ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ بزنس موڈل آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ آن لائن بھی ہمارا ٹریننگ پروگرام جوائن کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سر ہماری اور آپ کی کلاس ٹائمنگ نیچ نہیں کرتی ان کے لیے بھی سلوشن موجود ہے ہمارے پاس ریکارڈڈ پورے پیکج پورا کورس ہے ریکارڈڈ فارم میں موجود ہے آپ اپنے فیزیبل ٹائم میں اس کو سن سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کو موبائل نمبر دیا جاتا ہے ٹیم کا آپ اس پر رابطہ کر کے سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں اور بھی کوئی کوئیسٹن نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بار موسیقی